بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں اپنے یوٹیوب فیملی کے لئے لے کے آئے ہوں مطن اروی گوش کی رسپی لے کے آئے ہوں جو بہت ہی مزیددار بننے والی ہے آپ میری ویڈیو کو زور فولو کیجئے اور میری ویڈیو کو دیکھ کے اپنے گھر میں بھی بنائیے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کلو مطن اسے دھو کے ساف کر لیا تھا پانی سے میں نے نکال کے اسے سٹینر میں ڈالیا تھا اور یہ بلکل ہشک ہو چکا ہے آدھا کلو میں نے اروی لیا ہے اروی آپ نے چھوٹی لینی ہے زیادہ بھڑینی لینی نہ ہی زیادہ موٹی لینی ہے تو تین میں نے پیاز لیا تھے اسے بھی میں نے کٹ لیا تھا ہاف ٹیبل سپون میں نے کٹیوی مرچ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے زیرہ پوڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے دھنیا پوڈر لیا ہے ھلڈی لیا ہے سب سے پہرے میں نے پریشر میں ایک کپ گھئی ڈال دیئے میں گھئی میں سے بنا رہوں تو صورت میں ہم نے بنا سکتے ہیں پیاز ڈال دیں گے پیازوں کو ہم نے زیادہ کلر نہیں دینا ہلکہ سا میں نے روستی کرنا ہے تو پیاز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس میں گوشت ڈال دیں گے گوشت ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم بھونیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے اس کا کلر جب چینج ہو جائے گا اس میں لسن اور ادرک کا پیس ڈال دیں گے تو تقریباً ایک سے دو منٹ ہم اس کی بنائی کر لیں گے تو کلر اس کا چینج ہو گئے اب ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیس جو لیا تھا وہ ڈال دیں گے یہ بھی ڈالنے کے بعد تھوڑا دیر ہم ایک سے دو منٹ بھون لیں گے تاکہ رسن اور ادرک کا کچھاپن بھی ہتم ہو جائے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کی بنائی کرتے ہوئے اب ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے جو ہم نے رکھے ہوئے تھے تو میں گوشت کو پریشکوکر میں بنا رہی ہوں اگر آپ ویسے بنا چاہتے ہیں بنا لیں میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ جلدی گل جائے تو اس کی بنائی ہم کر لیں گے دوبارہ سے سارے مسالوں کی ان کا کچھاپن ہتم ہو جائے تو ایک سے دو منٹ یہ بھی کام ہم نے کرنا ہے اس کے بعد میں ٹوماتر ڈالوں گی بنائی کرتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ٹوماتر ڈال دیں گے ٹوماتر ڈالنے کے بعد اسے مکس کریں گے اور دو گلاس پانی ڈال دیں گے دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد میں پریشکوکر لگا دوں گی اور پریشکو میں نے جب وہ چلنا شروع ہوگا تو دس منٹ کے لئے میں نے اسے چھوڑ دینا ہے جب تک ہمارا گوشت ریڈی ہوتا ہے تب تک ہم اروی چھیل لیتے ہیں تو اروی کو ہمیشہ آپ گلخ پیان کے چھیل کریں اگر آپ ایسے چھیلیں گے تو ہاتھوں پہ بہت زیادہ جلن اور خرش ہوتی ہے تو دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے پریشکوکر ڈکن اتار دیا ہے گوشت ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا گل چکا ہویا اب یہ جو پانی ہے یہ ہتم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ارویس میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں میں نے چھیل لی تھی اس طرح سے میں نے چھیل لی ہے اسے درمیان سے کٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے چھوٹی چھوٹی لی تھی زیادہ بھڑی نہیں لی تو اسے نائی کٹ کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے ون ٹی سپون نمک کر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے ہاتھ نہیں ہم نے لگانا ہے اس طرح سے مکس کرنا ہے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم ہینڈ بھٹر لیں گے اس کے ساتھ مکس کریں گے اور تین سے چار دفعہ پانی کے ساتھ دھولیں گے پانی خوشک ہو چکا ہے اس میں تین سے چار ہرمش ڈال دیں گے ہاف کب میں نے دہیں کٹ ڈالا ہے اب اسے تھوڑا سا پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اروی ڈالیں گے اروی کو میں نے اس لئے نمک لگایا تھا تاکہ اس کے اندر سے جو اس کی چپ چپاہٹ ہوتی ہے اور لیسلا پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو اب اس میں ہم اروی ڈال دیں گے میں آپ کو بتانا بھول گی جب میں نے اروی کو چھیلا تھا اس وقت میں نے کانٹے کی مدد سے میں نے اس میں کٹ لگا لیے تھے تاکہ مسالہ جو اس کے اندر تک چلا جائے تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں بنائی کرتے ہوئے اب میں اس میں دو گلس پانی ڈالوں گی اور ڈھکن دے کے گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی تو تھوڑا سا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ڈھکن دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ اروی ہماری اچھے سے گل جائے تو دس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں اروی کو چھوڑی کی مدد سے میں چیک کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اروی ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہے سالن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو ڈی شاوٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں ریسپی اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکنڈ کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں اللہ حافظ